ماری ہوئے جب پیاس سے بے ہوش امام آخر الامر کیا پیاس میں روکر یہ کلام ایوہن ناس میرے ختل پکھیں چونہ حسان پیاسے تین شب و روز کے کام تمام اب کوئی پیاسوں میں باقی نہیں میں تنہا ہوں چاہو پانی دو مجھے چاہو نہ دو پیاسا ہوں اب ہی یہ کہنا چکا تھا پیسر شاہ نجاف سو ہزار اہل جفا ٹوٹ پڑے تیغ بکاف سب کماداروں کے تیر اور دل شبیر حدف گرد جلا تھے اور بیچ میں زہرہ کا خلا ہو کے بے ہوش گیرے جب شہدی گھوڑے سے ساتھ ہی خود پڑا شمر لائیں گھوڑے سے آیا غوسے میں خریشا کے وہ بدختر تیغ ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ میں کھینچے خنجر بے عدب نے جو یہ چاہا کے چڑے سینے پر شاہ چھوکے سے یہ بولے کہ ٹھے شمر ٹھے شاہ چھوکے سے یہ بولے کہ ٹھے شمر ٹھے سن لے دنیا میں میرے بات تجھے رہنا ہے تجھ سے کچھ اپنے یتیموں کے لیے کہنا ہے کہہ تو دوں آگے عمل اس پہ تو کریا کے نہ کر شمر بولا کے بھلا خیر کہو اے سروار کہا شینے میری گردھن پا چلے جب خنجر قبلہ رولاج لٹا دے نہ اڑا کر جادا اور اتنا تو میری روپ ایسا کرنا دیکھ سہدانیوں کے سر کو نہ اڑیا کرنا ختل وارس ہوئے اب ان کے سطح آنے سے کیا جس کا والی نہ اس گھر کے جلانے سے کیا آپ ہی روتے ہیں بیووں کے رولانے سے کیا ننگے سر پردہ نشینوں کو پھرانے سے کیا یا تو روز پا نبی کے انہیں پہنچا دینا یا انہیں وارسوں کے لاش پہ بٹنا دینا اور بالفرض انہیں خید بھی تو کیجیو اگر مو چھپانے کے لیے دیجیو ایک ایک چادر تیسرے فاخے سے ہیں سب حرمِ خیرِ بشر فاخہ تڑھوائی ان سب کا برائے دعوی فاخہ تڑھوائی ان سب کا برائے دعوی پیاسے بچوں کو میرے پانی ذرا سا دینا اور اگر پانی نہ دینا تو دل آسا دینا اور اگر پانی نہ دینا تو دل آسا دینا بیٹی ایک تین برس کی ہے سکینہ میری آ دیکھ تو اس کو تماشے نہ لگانا گمراہ وہ جو روئے نہ گھرکنا نہ ڈرانا للا میں نے نازوں سے اسے پالا اے خالق گوا میں نے نازوں سے اسے پالا اے خالق گوا کل تلک تھی میرے سینے کی وہ سونے والی اب وہ ہے صاحبِ ماتا میری ہونے والی شمر بولا کہ سکینہ کو بہت چاہتے ہو شہ نے فرمایا کہ ہاں سب میں ہے پیاری مجھ کو سنگ دل بولا تو بس خیر تم اب کچھ نہ کہو میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو میں تھم آچے اسے ماروں گا گھرک بھی دوں گا جتنی دی جائے گی عزا میں اسے کو دوں گا اللہ اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد حضرت ایک دوتی نے لنا سمات فرمائی کل انشاءاللہ جمعہ کی نماز ٹھیک ایک بجے آدھا کی جائے گی اور سائٹر ڈے کو انشاءاللہ ٹھیک ساڑھ چھے بجے نماز سوہ چھے سوہ چھے بجے نماز فجر کا اتمام کیا گیا ہے اب تمام سے گزارشیں ضرور شرکت کریں اور اس کے بعد فوراں قرآن کی درست کا تفسیر اور ناشتے کا انتظام کیا گیا ہے اور انشاءاللہ سیٹڈے کو شام ساڑھے سات بجے نماز مغربین کے ساتھ شہادت حضرت مسلم علیہ السلام کی مجلس مقرر ہے آپ تمام سے گزارش ہے اس مجلس میں ضرور شرکت کریں اور اس کے بعد ایک پرائیوٹ مجلس ہے ڈاکٹر رسکر کے دولت خانے پر جو بارٹلٹ میں مقیم ہیں آپ تمام سے گزارش ہے اس مجلس میں بھی ضرور شرکت کریں جسے مولانا بھائیو مہدی صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے اور آج جیسا آپ کو پتا ہے کہ بارہ نومبر کو انشاءاللہ فان ریزنگ ڈینر منخت کیا گیا ہے حسین امام بارگا کے ایکسپینشن کے سلسلے میں آپ تمام سے عدباً گزارش ہے کہ اس کے ٹکٹس جتنا زیادہ ہو لیں اور جو حضرات یہاں موجود نہیں ہیں اور جس جس کو آپ بتا سکتے ہیں اس ڈینر کے لیے اس کا کاؤس سے ففٹی ڈالرز پر ہیڈ ہے اور آپ سے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت کریں اور ضرور حصہ لیں سلوات پر محمد و آل محمد گزارش کرتا ہوں مولان سے ہیں بارے دیگر سلوات سلوات پر محمد و آل محمد و آل محمد محمد موسیقی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبینا رحمة للعالمین سیدنا ونبينا وشفیع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهب قلوبنا مولانا أبو القاسم محمد اللہ beats والہ الطيبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارک و تعالى فی کتابه الكریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوی الذین يعلمون والذین لا يعلمون صلوات اللہ علیہ وآلہ 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 آج کی رات امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہر امام کی خصوصیات ہیں خصوصیات اس اعتبار سے ہیں کے وقت اور زمانے میں انہیں اپنی کسی خاص صفت کے اظہار کا زیادہ موقع ملا ورنہ ہمارے تمام امام صفات اور کمالات میں اور عظمت اور رفعت و جلالت اور عصمت و علم میں برابر ہیں اور کسی امام کا کسی دوسرے امام سے کوئی فرق نہیں ہے پانچوں امام کی خصوصیات میں سے بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ ہر امام کی جو خصوصیات ہیں وہ اس کے القاب سے ظاہر ہیں ہر امام کا ایک لقب ہے اس لقب کو آپ کسی بھی امام کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ہر لقب کو مثلا سجاد ہے آپ لفظ سجاد ہر امام کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس لئے کہ ہر امام بے پناہ سجدہ کرنے والا امام تھا اب یہ اور بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انہی کو سجاد کہا گیا تو پھر وہی مسئلہ ہے ان کو سجاد اس لئے نہیں کہا گیا کہ وہ کسی دوسرے امام سے زیادہ سجدہ کر دیتے ہیں اس پہ توجہ کیجئے گا ایسا نہیں ہے کہ چوتھے امام کسی بھی امام سے زیادہ انہوں نے سجدہ کی ہیں مثلا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لئے معروف ہے خود امام سے کسی نے کہا کہ مولا آپ اتنے سجدے کرتے ہیں میں نے تو آج تک کبھی کسی کو اتنا سجدے کرتے ہوئے اتنی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہا تم صحیح کر رہے ہو اس لئے کہ تم نے امیر المؤمنین کو نہیں دیکھا اگر تم ان کو دیکھتے تو تم یہ بات نہیں کہتے تو مولا کائنات کے سجدے اور ان کی عبادت ہزار ہزار رکعت نماز آپ سو رکعت نماز پڑھ کے کبھی رات میں دیکھئے جب آپ پڑھتے تو کیا حالت ہوتی ہزار رکعت نماز میرے مولا پڑھا کرتے اور جو واقعات ہیں اس طرف نہیں جانا چاہتے لیکن ہر امام کی جو صفات ہیں وہ سب میں پائی جاتی ہیں تو امام سجاد اس لئے نہیں ہیں امام سجاد کے ان کے سجدے دوسرے اماموں سے زیادہ تھے پھر کیوں ان کو سجاد کہا جاتا ہے یہ مثال معاقل سے بلکل مناسب ہوگی تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں کہ پھر کیوں چوتھے امام کو سجاد کہا جاتا ہے اس لئے نہیں کہ یہ زیادہ سجدے کر رہے ہیں اس لئے کہ انہوں نے جن حالات میں سجدے کیے وہ حالات کسی امام کے سامنے نہیں آئیں اور اگر وہ حالات آتے تو ہر امام اسی طرح سجدے کرتا جیسے چوتھے امام نے سجدے کیا لیکن لفظ سجاد یا زین العابدین یا سید الساجدین ان کے لئے اس لئے بہت ہی مناسب ہے کہ ٹھیک امیر المومن نے سجدے کیے ٹھیک امام حسین نے سجدہ کیا زیر خنجر اس سے بڑا سجدہ اور کیا ہوگا اس سارے سجدے اپنی جگہ لیکن شام غریبہ میں پوری رات سجدے میں رہنا اور صبح تک سجدے میں گزارنا حد کڑیاں اور بیڑیوں کے باوجود سجدوں میں رہنا ہر مسیبت پر ہر مسیبت پر صبر نہیں سجدے شکر کرنا حالات تھے نا ایسے حالات ان کے سامنے آئے تو ان حالات کو سجدوں میں حائل نہیں ہونے دیا اس لئے سید اس ساجدی انسان عبادت کرتا ہے کہ بھی موڑنی اور عبادت کرنے کا بہت زیادہ طبیعت خراب ہے پریشان ہے انسان زیادہ پریشانی میں بھی بہت زیادہ بہت زیادہ پریشان ہے تو اس وقت بھی عبادت میں دل نہیں لگتا جبکہ عبادت ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں مگر امام نے بتا دیا کہ نہیں جتنی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے ہمارے سجدے اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے اسی انداز سے پانچویں امام اب اس پر آپ قیاس کر لی جا ہر امام کے زبانے میں مثلا صادق کہا چھڑے امام کو صادق کہتے ہیں امام جعفر صادق اچھا تو ان کو کیوں صادق کہتے ہیں یہ بتائی لفظ صادق یہ لفظ یا یہ صفت کون سا امام ہے نعوذ باللہ جس پر پورے جلال و جمال و کمال کے ساتھ یہ صادق نہ آ جائے مکمل طور پر لفظ یہ لفظ صادق ہر امام پر صادق آتا ہے لیکن کیوں چھٹے امام کے لئے صادق کہا گیا اس کی وجہ صرف یہ کہ چھٹے امام کے زمانے میں جو حالات پیدا ہوئے اس موقع پر کسی ایک کا صادق مشہور ہو جانا یہ بہت بڑی بات تھی اس لیے کہ جو بھی روایتیں بیان کرتا تھا جس سے جو بھی روایت پیش کرتا تھا تو کہہ دیکھ لو کہ سچا بھی ہے کہ نہیں ذرا پہچان تو لو کہ یہ جو روایت پیش کر رہا ہے اس کے راوی کہاں سے آئے ہیں خود اس نے کس سے لیا ہے یہ خود بھی سچ بولا ہے کہ نہیں بولا ہے تحقیق ہوتی تھی لیکن جب انہوں نے کچھ کہہ دیا تو کیا کہا صادق نے کہا ہے صادق نے کہا اچھا اس حقیقت کا اقرار سب کرتے ہیں صادق نے کہا ہے دوسرے بھی صادق کہہ رہے ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ ان کتابوں میں سب کی روایتیں موجود ہیں صادق ہی کی روایت نہیں ہے صادق ہی کی روایتیں آپ کو نہیں ملیں گی ان کتابوں میں تو صادق اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ آپ کسی اور امام سے زیادہ سچے تھے یہ کمپیریزن نہیں ہے ہاں حالات ایسے تھے کہ جہاں روایت کرنے والے علم پھیلانے والے کوئی بچا ہوا نہیں تھا جھوٹ سے علاوہ ان افراد کے جو واقعاً پرہزگار تھے اور واقعاً جن کے دل میں خوف خدا تھا نہیں تو وہ ساری روایتیں آج جو آپ کے پاس آئیں ہیں بنی امیجہ کی ساری روایتیں یہ روایتیں کون کون لائیا کون نے پھیلانے والا اس دور کے لوگ پھیلانے والے تھے یہ وہ زمانہ تھا مگر اس دور میں ایک شخص نے ہر ہر لفظ صداقت کی پیک پر کہا تو اس کو صادق کہہ دیا گیا اسی انداز سے آئیے پانچویں امام کا مسئلہ تو پانچویں امام کو باقر کہا جاتا ہے ان کے لقب میں جو ہے القاب میں سب سے معروف جو ان کا لقب ہے باقر ہے باقر یعنی شگافتہ کرنے والا باقر العلوم علم کے سمندر کو شگافتہ کرنے والا بند دروازوں کو کھولنے والا علم کے دریاء بہانے والا کونسا امام تھا جو علم کے دریاء بہانے والا نہیں تھا ہر امام ام کے دریاء بہانے والا تھا حالات نے لوگوں کو مجبور کیا اس امام کو سمجھنے کے لیے کہ جس زمانے میں علم کے نام پر جہل پھلائے جا رہا تھا اس وقت علم اگر کسی در پر مل رہا تھا تو امام محمد باقر تھا سلوات بیجے محمد وعالمہ اگر کسی در پر کہیں علم نظر آ رہا تھا اس زمانے میں حالکہ علمہ کا دور کہا جاتا ہے محدثین کا دور کہا جاتا ہے اسی دور میں وہ بڑے بڑے مشہور جتنے بھی علماء اور محدثین ہیں وہ اس دور میں پیدا ہوئے بلکہ پانچویں عجیب بات ہے پانچویں امام کے دور سے پہلے تک جو لوگ اُبھر کے سامنے آتے تھے لیڈرز ان لیڈرز کو دوسرے خطابات دیے جاتے تھے اور جو بلکل ٹاپ پہ ہوتا تھا اس کو خلیفہ کہا جاتا تھا امام کسی کو نہیں کہا جاتا تھا مگر پانچویں امام تک امامت اپنی اس پیک تک شہرت کی عوام کے اعتبار سے معرفت کی اس منزل تک پہنچ چکی تھی کہ اب دشمن کو مجبور ہوکے یہ لفظ امام کا لقب بھی چھیننا پڑا یا یہ کہوں کہ چھیننے کی کوشش کرنی پڑی آجا کرنے کی ضرورت بھی پیش آئی تو بلکل اسٹائل وہ ہی رہا بھئی جس سے خلافت لی گئی تھی خلافت لینے والے بار بار کہہ یہی رہتے نا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم حلاک ہو جاتے اب امامت کے مقابلے پر جب امامت لائی گئی تو وہ بھی خود یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ دو سال نہ ہوتے جو میں نے ان کی بارگاہ میں گزارے تو میں حلاک ہو جاتا سلوات دھیجے محمد و آل محمد توجہ ہے نا تو امامت اسی دور میں ایک نیا سلسلہ امامت شروع ہوا اس نام سے اس انوان سے اس ٹائٹل کے ساتھ اور امام نے جس انداز سے دین کی تبلیغ کی اور علوم پھیلائے علوم پھیلائے اور ظاہر اس بات ہے کہ ہر امام کے بعد ایک ایک دوسرے امام کے لیے راہ ہموار کرتا رہا حالات اس کے لیے ہموار کرتا رہا مولای کائنات نے راہ ہموار کی امام حسن کے لیے امام حسن نے راہ ہموار کی امام حسین کے لیے کربلا ہو ہی نہیں سکتی تھی اگر امام حسن نہ ہوتے نے کربلا کے لیے زمین ہموار کیا امام حسین اگر نہ ہوتے تو امام سجاد نے جس انداز تبلیغ کی اور دین کے حفاظت فرمائی وہ نہیں کر سکتے تھے امام سجاد نہیں ہوتے تو امام باقر کو ماحول نہیں ملتا جو دعاوں کے ذریعے سے ایک ماحول کریئٹ کیا امام سجاد نے علم علماء تو اللہ بعلم کے لیے ایک ماحول کریئٹ کیا تاکہ اب جب باقر العلوم آئے تو اس کو مشکل نہ ہو علم پہنچانے میں تو یہ حالات ہیں اسی انداز سے پانچویں امام نے اگر محنت نہ کی ہوتی اور علوم کو اس انداز سے نہ پہنچایا ہوتا تو آج آپ کے فقہ فقہ جعفری میں ہوتی فقہ کیا ہے جعفری ہے پھیلائی کس نے ہے پانچویں امام نے ماحول انہوں نے جو ہے بنایا اور اس کے بعد اتنے شاگرد پھیلا دیئے دنیا میں کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے تو انہیں بنیادوں کے اوپر وہ امارت قائم ہوئی جو پانچویں امام رکھ کر گئے تھے بنیادیں یا جو انہوں نے دیواریں کھڑی کی تھی انہیں کو آگے بڑھایا چھٹے امام نے اور وہ اسنی پیخ پر پہنچا دیا کہ اب فقہ بھی حالکہ فقہ اورجنلی فقہ محمدی ہے اورجنلی تو فقہ محمدی ہے شریعت محمدی ہے لیکن فقہ جعفری کے نام سے جانے جانے لگی اور اس کی وجہ بھی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ مقابلوں پر دوسری فقہ موجود تھی اور وہ فقہ ان دوسرے اماموں کے نام سے یاد کی جا رہی تھی ان سے نزبت دی جا رہی تھی تو اس سے بہتر نزبت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی فقہ ایک صادق سے منصوب ہو جائے تو چنانچہ ایسا ہوا تو یہ حالات ہیں اور یہ سنداز سے آئیمہ علیہ السلام کی زندگی کو آپ اس رخ سے دیکھیں اور تجزیہ کریں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ آئیمہ علیہ السلام نے اپنے اپنے دور میں کس انداز سے دین کو ہم تک پہنچائے اور آج ہمارے پاس جو دین ہے کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچائے اور کتنی ہم کو قربانی دینے کی ضرورت ہے دین کی خاطر کوئی بھی ایسا مسئلہ کوئی بھی ایسا کام آپ دیکھیں کہ آئیمہ اتھار علیہ السلام کے لیے مشکل نہیں تھا کوئی زندگی کو اپنے لیے بہترین پر آسائش زندگی قرار دیتے ہیں ان کے پاس کیا کمی تھی کس چیز کی کمی تھی لیکن تکلیف دہ حالات میں ہر امام اپنے دور میں اس دور کے کمزور ترین اور غریب ترین مؤمن کی زندگی کے مطابق اس کی جو بھی طرز زندگی تھی اس کے مطابق اسی سطح پر امام اپنی زندگی گزار رہے تھے ان سے بڑھ کر نہیں یہ آئیمہ علیہ السلام کیوں اس لیے کہ دین اصل مقصد دین کی خدمت ہے خید خور آئیمہ علیہ السلام ان کو تو اللہ نے پیدا ہی دین کی خدمت کے لیے کیا تھا آپ ان کو دیکھیں کہ جو اماموں سے مربوط ہو گئے منسلک ہو گئے ان کی زندگی بھی ایسی تھی دنیا کمانے کو منہ نہیں کیا ہے خود پانچویں امام کا واقعہ کتنا عجیب ہے کتنا بڑا اتنا عظیم الشان واقعہ ہے کہ امام ضعیفی کے عالم میں ہیں زندگی کے آخری ایام ہیں اور ایک شخص آتا ہے دیکھتا ہے کہ امام اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے سخت ترین دھوپ ہے شدید دھوپ ہے عزیتناک دھوپ ہے گرمی ہے اور اس گرمی میں آپ کھیت میں کام کر رہے ہیں کھیت میں کام کرتے ہوئے دیکھائے لوگوں کو یہاں کام کرنا بہت آسان ہے ایسی میں بیٹھ کر کھیت میں کام کر رہے ہیں وہ بھی گرمی میں وہ بھی شدت کی دھوپ میں وہ بھی عمر کے اس حصے میں دیکھیں یہ ہے بیلنس کہاں ایک طرف علم پھیلارہے ہیں اور کہاں اگر کام کی منزلیں تو کام کر رہے ہیں تو کسی اس نے آ کر کہا کہ مولا یہ آپ اس طرح لفظ مولا نہیں کہا اس لئے کہ وہ شخص معارفت نہیں رکھتا تھا جس انداز کا کہ اس کی گفتگو ہے اس سے انداز ہوتا ہے کہ وہ شخص معارفت امام کی نہیں رکھتا تھا اس نے اعتراض کیا اس نے کہا کہ آپ اس عمر میں فرزند رسول ہو کر فرزند رسول ہیں آپ لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ اس عمر میں اس وقت ان حالات میں دنیا میں اتنا لگے ہوئے کہ آپ نہ موسم دیکھ رہے ہیں نہ حالات دیکھ رہے ہیں نہ وقت دیکھ رہے ہیں آپ اپنی عمر دیکھ رہے ہیں آپ اس میں لگے ہوئے ہیں تو امام نے فرمایا ہاں یہ میں اس لیے لگاوا ہوں تاکہ تجھ جیسے 않وں کا محتاج نہ ہو جاؤں یہ امام کا جواب تھا تاکہ تجھ جیسے لوگوں کا میں محتاج نہ ہو جاؤں ابھی کام کروں گا تبھی تو پیسے ملیں گے تبیتر زندگی گزاروں گا اور اگر میں اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کر رہا ہوں میری عمر مت دیکھو میں جو کچھ کر رہا ہوں دوسروں کے لیے کر رہا ہوں جس طرح دوسروں نے ہمارے لیے کیا ایسے ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں تو ایک طرف امام کا یہ پیغام ایسا نہیں کہ دنیا مت کماؤ یا دنیا مت لو یہ تو بلکل بے قوفی کی بات ہے بات کیا ہے کہ دنیا ہی مت لو دنیا لیتے ہوئے تمہارے ہاتھ سے دین نہ نکل جائے جب کمپیریزن ہو کہ ایک طرف دین ہے ایک طرف دنیا ہے دین میں تم کو تکلیف ہے پریشانی ہے عذیت ہے مشکلات ہیں وہ لطف نہیں آرہا ہے وہ مزہ نہیں آرہا ہے وہ تم کو فن محسوس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ دین ہے تم کو دین کی خدمت کرنی ہے اب تمہارے دل تلپ رہا ہے کہ دوسرے تو بڑے مزے لے رہے ہیں تو میں بھی ذرا مزے لے لوں لو مزے لیکن اس مزے لینے میں دین ہاتھ سے نہ چلا جائے پریفرنس دین کو دو چاہے دنیا چلی جائے کوئی بات نہیں دین کے لئے دنیا چلی جائے کوئی بات نہیں مگر دنیا کے لئے دین نہ چلا جائے یہ ایمان نے ہمیں اشہ ہمیں پیغام دیا زندگی تو انسان گزر جاتی ہے کتنے دن کی زندگی ہے کیا فن کس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں فن کس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ذرا اسلام نے تو ہر طرف پابندی ہی لگائے ہوئے کس چیز کی پابندی لگائے ہوئے کہا جیدر جائیے یہ مت کرو اور یہ مت کرو اور یہ مت کرو ہم کو تو کوئی مزہ ہی نہیں آرہا زندگی کا تم کو مزہ اس لئے نہیں آرہا ہے کہ تم کو دین کی معرفت نہیں ہے ورنہ جو دیندار ہوتے ہیں جن کو دین کی معرفت ان کو اسی میں مزہ آتا ہے کہ جب خدا نے کہا مت کرو اور وہ نہ کریں اسی میں مزہ آئے نہ صرف نہ صرف محرمات آت اللہ خمینی نے اپنے اس کتاب میں لکھا عظیم الشان ظاہر ہے کہ وہ عارف تھے وہ کہتے تھے کہ انسان اشتناب کرے نہ صرف محرمات سے اور مکروحات سے حتی الحلال بہت سے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ آپ کو حلال سے بھی اشتناب کرنا پڑتا ہے قربانی دینی پڑتی ہے کہ میں یہ حلال نہیں کروں گا چاہے میرے لئے حلال ہے لیکن میں نہیں کرنا چاہتا کیوں اس لئے کہ میں یہ حلال کرتا ہوں تو اس کا اثر منفی پڑے گا دین پر مذہب پر قوم پر دوسروں پر بہت سے چیزیں ایسے حلال ہیں دنیا میں آپ کر سکتے ہیں وہ حلال چیزیں بے شک کریں لیکن اگر اس کے اثرات اس حلال فعل حلال کے اثرات اگر منفی پڑ رہے ہوں اگر اس کے کونسیکوینسس نگیٹیو ہوں اور آپ اس سے رکھ جائیں کہ میں یہ حلال ہے میں تو نہیں کرنا چاہ رہا یہ حلال یہ آپ کی قربانی ہو گئی یہ قربانی ہو گئی پھر اللہ جو آپ کو دے گا یہ دین اس کو کہتے ہیں مذہب آئیمہ علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں اور اس پر نظر ڈالیں نہ صرف وہ انہوں نے اپنے اصحاب کو اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو یہی چیزیں سکھائیں ہیں یہی بتایا ہے ایسا نہیں کہ وہ نہیں کر سکتے تھے ایسا نہیں کہ ان سے ہو نہیں سکتا تھا لوگ ایسے حالات میں ان کو لے آتے تھے حشام ابن عبد الملک نے امام کو بلائیا اور بلانے کے بعد دونوں امام آتے ہیں تو اس نے کہا کہ آج ہم ان امام کی پانچویں امام کے تعلق سے کہا کہ کچھ ناؤزو باللہ ان کی توہین کریں گے سب کے سامنے بزرگی تھی امور کے اعتبار سے ضعیفی کا عالم تھا اور اس نے کہا کہ ان کی کچھ ہم توہین کرنا چاہیں گے تاکہ کچھ ایسا کام ہم ان سے کہیں کہ یہ کریں اور سب ہنسیں یہ نہیں کر سکیں گے سب ہنسیں گے تو کہا امام سے کہ بھئی آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ تیر کیسا چلاتے ہیں اب یہ لوگ جن کا کام ہی تیر چلانا ہے سوچیں وہ امام سے کہہ رہے ہیں اچھا امام کو اپنی زندگی میں جارے کے امام کہ اگر آپ زندگی دیکھیں تو جنگ کرنے کا تو موقع نہیں ملنا لیکن تیر اندازی مستحب ہے یعنی اس سے ہٹ کر کہ وہ امام وقت تھے اور ان کو ہر علم ہر شئے معلوم تھی یہ دیوانے کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے جانتے ہو کہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ نہیں اس سے ہٹ کر عام مسلمان کے لئے بھی ضروری ہے کہ بھئی وہ مستحبات میں سے ان میں سے جو چیزیں مستحب ان میں سے ایک تیر اندازی ہے تو اس نے کہا کہ آج تیر اندازی کا مقابلہ ہو امام نے کہا بھئی دیکھو میں تیر بھی نہیں چلاتا سمجھے میرا کام تیر چلانا نہیں ہے تم مجھے معاف رکو اس معافل سے کہا نہیں آپ کو مقابلے میں شریک ہونا پڑے گا بھئی میری عمر بھی نہیں رہی تیر اندازی کے لئے جوانی چاہیے ہاتھ چاہیے بازو چاہیے نشانہ چاہیے کہ نہیں آپ کو آپ کو آنا پڑے گا زید اس کا مقصد تو کچھ اور تھا نا اس کا مقصد ہی نہیں تھا کہ یہ تیر اندازی میں شریک ہوں بلکہ مقصد یہ تھا کہ نعوذ باللہ آپ کی توہین کی جائے چنانچہ لوگوں نے ایک نشانہ رکھا گیا اور ایک کے بعد ایک نشانے باز آتے رہے اور تیر نشانے پر لگانے کی کوئش کرتے رہے نشانے پر کسی کا تیر لگانے امام کو بلائے گا امام آگئے میں مجھ کو نہیں آپ کو کرنا پڑے گا آج دیکھتے ہیں امام نے ظاہر سی بات ہے کہنے کی ضرورت ہی نہیں آپ سمجھ گئے کہ کیا ہوا ہوگا امام نے تیر چلایا اور تیر اس انداز سے نشانے پر لگا کہ جیسے کسی نے جا کے رکھ دیا ہو یہاں تک ایک روایت ہے ایک روایت یہی تک ہے ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جب لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہوا ہم تو ان کی مزاق دانا چاہ رہے تھے یہ تو الٹا ہو گیا پریشان سناٹا ایسی ایسی کیفیت میں سناٹا ہو جاتا ہے نہ واہواہ اور نہیں ہسی مزاق نہ کوئی تعریف اس لئے کہ دہشت میں سب ہیں شوق ہو گئے سب کی کیا ہوا یہ بڑے بڑے تیرانداز یہاں موجود ہیں جوان پہلوان ان سے لگا نہیں اور یہ ایک امام زعیفی کے عالم میں دیکھیں انہوں نے تیر لگا دیا نشانے پر تو جو دوسری روایت ہے وہ اس سے زیادہ عجیب ہے کہ جب لوگ اس شوق میں تھے امام نے ایک اور تیر اٹھایا اور اس تیر کو لگایا اور اس کو لگانے کے بعد جو اس تیر کو مارا تو یہ تیر اس پہلے تیر کی پشت میں جا کر لگا پھر پھر دوسرا اٹھایا تیسرا سات تیر ایک کے بعد ایک تیر تیر میں پیوست ہوتے رہے تیر تیر کے اندر پیوست ہوتے رہے یہ ایک ایسا حیرت انگیز فعل تھا کہ جس کو سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ معجزے کے علاوہ کچھ ہوئی نہیں سکتا تو امام ظاہر سے بات ہے کہ امام نے کہا ابھی دیکھو تم نہ ہماری عمر دیکھا کرو اور نہ یہ دیکھو کہ ہم نے کبھی یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا اس لئے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں پہلی ہی بار سہی اس انداز سے کرتے ہیں کہ ہر ایک کو معجزہ ہی محسوس ہوتا ہے اگر پہلی بار تیر چلایا اور اس انداز سے چلایا ایسا نہیں کہ پہلی بار چلایا اس سے پہلے تیر چلائیں ہوں گے بے شک لیکن اس انداز سے تیر ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک تیر لگ گئے تو اگر یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے اور تم سمجھ رہو کہ معجزہ ہے تو کیا علی نے اس سے پہلے کبھی در خیبر اکھالا تھا وہ بھی تو پہلی ہی بار کیا تھا یہ انہی کے فرزند ہیں سلوات بیجے محمد و آل محمد آئمہ صلی اللہ علیہ وسلم آئمہ صلی اللہ علیہ وسلم آئمہ علیہ وسلم کے معرفت لوگوں کو ابھی بھی نہیں ہے آئمہ کی معرفت نہیں ہے آئمہ کو سب عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو امام مانے یا نہیں مانے لیکن عزت سب کرتے ہیں وہ کرنی پڑے گی کہ جن کو امام مانتے ہیں ان کی بھی استاد ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی خدمت نہ کر رہے ہوتے دو سال تک ان کے پاس نہیں آتے تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تو عزت ہے سب جگہ علم کی انتہا پر ہیں میرے مولا میرے آقا لیکن قربانیہ جیسے انداز کی دی ہیں میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہی چاہ رہا ہوں کہ قربانیہ دی ہیں زندگی کو اس انداز سے گزارا ہمیشہ اطاب میں رہے دشمنوں کی اور بادشاہوں کی بادشاہوں کی نظر ہمیشہ ان پر ظلم کے ساتھ رہتی تھی مگر کبھی کسی معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا دین کے تعلق سے نہ اماموں نے نہ امام علیہ وسلم کے کسی صحابی نے یا صحابیان نے مرد ہویا عورت جو مؤمن اور مؤمنات تھے ان کی قربانیہ اپنی انتہا پر ہوتی نہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی آئیمہ سکھا کر گئے ہیں ہمیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام ہمیں ہماری تربیت کس انداز سے کرنا چاہتے ہیں اور آئیمہ ہمیں کس رخ پہ لے جانا چاہتے ہیں امام کو ستایا جارہا تھا عذیت دی جاتی تھی بس گفتگو میں نے تمام کیا زیادہ طولانی گفتگو نہیں ہے اب یہ تابوت اٹھے گا سوچیں کہ جس امام کی پوری زندگی پوری زندگی صرف دین کی خدمت میں گزری ہو میں ارز کر رہا تھا کہ کہیں پر بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ امام اس منزل پر پہنچ کر اگر چاہتے تو بہتر سے بہتر آسائش کے زندگی کا انتخاب کرتے حکومت سے ٹکر لینے کی ضرورتی کیا تھی لیکن امام علیہ السلام کی زندگی جس انداز کی ہے اور جس انداز سے انہوں نے ظاہر ہے کہ امام وقت ہیں انہوں جس انداز سے اپنا کردار پیش کیا وہ ہمارے لئے آج مشعل راہ ہے پوری تکلیف اور عذیت کے ساتھ زندگی گزاری آخری لمحات میں بادشاہ وقت بار بار آپ کو عذیت دیتا ہے بار بار آپ کو ستاتا ہے کبھی قید ون میں ڈالا جاتا ہے کبھی ان کو عذیت دی جاتی ہے کبھی گھر پر حملے کی جاتے ہیں کبھی گھر کی تلاشی لی جاتی ہے کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے سے امام کو عذیت دی جا رہی ہے امام کو ستایا جا رہا ہے اور یہی وہ دور ہے جس میں جناب زید شہید ہوتے ہیں معمولی بات نہیں ہے جناب زید شہید اور اس طرح نجا نے کتنے سعداد کو قتل کیا جا رہا ہے امام کی نگاہوں کے سامنے جب امام کو پتا چلتا ہے تو امام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی سوچیں امام کے دل پر کیا گزر رہی ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف ان سعداد کے قتل کی خبریں سنی یا قبل یا قتل کے منظر دیکھے یا ان کی اسیری کے منظر دیکھے بلکہ یہ وہ امام ہیں واحد امام ہیں کہ جس نے کربلا کا منظر اپنی آنکھ سے دیکھا ہے سیدہ سجاد کے بعد واحد امام ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کے عمر شریف چار سال کی ہے چار سال کے ہیں میرے مولا بس آزاد آرو دو جملے کہہ کر مجلس کو تمام کر دوں گا شاید یہ کافی ہے جب ہم کبھی جناب سجاد کی بات کرتے ہیں تو سجاد کے ساتھ ایک اور مظلوم خاتون کا نام آتا ہے وہ کون ہے سجاد کی پھوپی جناب زینب بس میں نے بات کہہ دی آپ سے جب سجاد کی بات کریں ضروری ہے کہ زینب کی بات بھی کریں اس لئے کہ بات سجاد کی مکمل نہیں ہوتی پھوپی کے بغیر تو بس مجھے کہنے دیجئے کہ کربلا کی مصیبتوں میں اگر آپ کبھی محمد باقر کا نام لیں تو امام کا نام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کی پھوپی کا نام نہ لیا جائے جن کو سکینہ کہا جاتا ہے اب یہ سکینہ ان کی پھوپی ہیں اب سکینہ ان کی پھوپی ہیں ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں اگر آپ کا ذہن پہنچ جائے جہاں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو دیکھیں جناب سجد سجاد کی حفاظت ہر جگہ کس نے کیے پھوپی نے کیے بھتیجے پہ کبھی کوئی حرف آیا تو آگے بڑھ کر حفاظت کس نے کی سہارہ کون بنی پھوپی سہارہ بنی اپنے امام بھتیجے کا کیا کبھی سکینہ بھی سہارہ بنی ہے تاریخ اسپیسفیکلی کہیں بیان تو نہیں کرتی کہ کیا ہوا لیکن ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ جب جناب عباس پانی لینے نکلے ہیں پانی لینے نکلے ہیں اور جناب سکینہ کی مشک لے کر چلے ہیں تو خیمے کے جتنے چھوڑے چھوڑے بچے تھے سب جناب سکینہ کی گرب جمع ہو گئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے سکینہ جب تمہارے ججا پانی لے کر آئے تو ہم کو بھی تھوڑا سب پانی دینا ہم کو بھی تھوڑا پانی دینا میرا دل کہتا ہے ان میں چھوڑے سے باقر بھی ہوں گے اپنی پھوپی سے کہہ رہا ہوں گے پھوپی اممہ اے پھوپی جان میں بھی تو آپ کا بطیجہ ہوں جب پانی آ جائے مجھ کو بھی پانی دینا بس سکینہ کی جتنی مسئیبتیں ہیں اس میں جناب باقر کو شامل کر لیجئے اس لیے تاریخی کہتی ہے کہ امام جب اس دنیا سے جاتے ہیں زہرِ دغا سے شہید کیا گیا ہے زہرِ دغا سے شہید کیا گیا ہے تو امام نے ایک وسیعت کی ہے عجیب وسیعت ہے وسیعت یہ کی کہ دیکھو یہ میں ایک رقم معین کر رہا ہوں مجلسوں کی عظمت کو سمجھو یہ جو تابوت آبا بھی نکالیں گے اس کی عظمت کو سمجھئے یہ جو عزداری ہے اس کی رفعت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے امام موسیعت کر کے جا رہے ہیں اپنے فرزند کو امام سادق کو کہتے ہیں اے میرے لال جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو یہ دیکھو میں ایک رقم چھوڑ کر جا رہا ہوں کسی ایک شخص کو بٹھا دینا منا میں دس سال تک کم سے کم مجھ پر وہ بیٹھ کر گریہ کرے وہاں وہ بیٹھے روتا رہے تاکہ جتنے حاضی وہاں سے گزرے اور اسے روتا ہوا دیکھے اور پوچھے کہ کیوں رو رہے ہو تو وہ کہے کہ امام باقر مظلوم مارے گئے یہ پیغام دے رہے تھے ارے جب میں اپنی مظلومیت کا اس طرح اعلان کر رہا ہوں ہائے میرا جد حسین ہائے میرا مظلوم دادا حسین جس انداز سے مارا گیا مومن و آزاداری کو نہ چھوڑنا اتنا رو کہ دنیا پوچھے کیوں رو رہے ہو حسین مظلوم مارے گئے ماتا میں حسین کشتہ زہر دغا حضرت باخر افسوس کشتہ زہر دغا حضرت باخر افسوس دشمن جاہوے بے وجہ ستم گر افسوس دشمن جاہوے بے وجہ ستم گر افسوس او صادقِ آلِ محمد ہوئے یا شاہ یتیم صادقِ آلِ محمد ہوئے یا شاہ یتیم آج بن باپ کے ہیں حضرت جاہ فر افسوس کشتہ زہر دغا حضرت باخر افسوس کشتہ زہر دغا حضرت باخر افسوس دشمن جاہوے بے وجہ ستم گر افسوس ہائے دنیا کے لیے دین سے گزرے بدکار ہائے دنیا کے لیے دین سے گزرے بدکار آپ کو ختل کیا زہر کھلا کر افسوس کشتہ زہر دغا حضرت باخر افسوس کشتہ زہر دغا حضرت باخر افسوس دشمن جاہوے بے وجہ ستم گر افسوس رنگ انگور کی سبزی نے نیا دکھلایا رنگ انگور کی سبزی نے نیا دکھلایا ایک با ایک ہو گیا نیلا تنے تن کر افسوس کشتہ زہر دغا حضرت باخر افسوس کشتہ زہر دغا حضرت باخر افسوس دشمن جاہوے بے وجہ ستم گر افسوس کشتہ زہر دغا حضرت باخر افسوس یا حسین 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 عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی 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 عجب غازی کہانی بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی